اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لرن ڈاٹ پی کے آج ہم نمز کا ٹیسٹ اس کا ڈیٹ اس کی ٹائم اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریجسٹریشن کس طرح سے کرنی ہے ان چیزوں پر بیعث کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا سکوپ جس طرح سے ایم ڈی کیڈ کا ٹیسٹ صرف یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے تھرو ہونے والے کالج میں کلی نہیں ہوتا بلکہ یو آس میں جو ڈی وی ایم ہے اور ڈی فارم ایسی ہے ادھر بھی ایم ڈی کیڈ کا ٹیسٹ لیتے ہیں اس طرح سے جو نمز کا ٹیسٹ ہے یہ صرف آرمی میڈیکل کالج راورپنڈی کے لیے نہیں بلکہ اب تو فیڈر میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے ادھر بھی نمز کا ٹیسٹ ہی چلے گا اور اسلام آباد کے جتنے بھی کالج ہیں میڈیکل ڈینٹر کالج گورنمنٹ سیکٹر کے وہ نمز ہی لیں گے اور ازاد جمع کشمیر کے سٹوڈنٹ کے لیے بھی نمز کا ٹیسٹ دینا ضروری ہے اس کے احساس ہاں گلکت بلوچستان کے سٹوڈنٹ کے لیے بھی سو یہ ہے سکوپ پہ جن سٹوڈنٹ نے گلکت اور بلوچستان کے گورنمنٹ سیکٹر میں ایمیشن لینا ہے ان کے لیے بھی نمز کا ٹیسٹ دینا ضروری ہے اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ اب فیڈرل میڈیکل کالج اور سلام آباد میں جو میشن ٹیسٹ ہوتا تھا ایف ایم ڈی سی وہ ختم ہو گیا ہے اب ادھر بھی نمز کا ٹیسٹ ہی چلے گا جو نمز کا ٹیسٹ ہے یہ ایٹین نومبر ٹو ٹو ٹوزن ایٹین اون سنڈے کو کنڈکٹ کیا جائے گا جو کہ جن سینٹر میں سٹوڈن اپلائے کرے گا ادھر ایٹین نومبر ٹو 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 ٹوزن ایٹین میں ٹھیک نائن فیفٹین پہ سینٹر کلوز ہو رہیں گے اور جو ٹیسٹ ٹائم ہے ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا وہ ٹین ایم پہ بلکل ایم ڈی کیٹ کی طرح اس کے جو سینٹر ہیں وہ اسلام آباد میں اسلام آباد ہی ہے پنجاب میں راولپنڈی، خاریاں، لہور، فیصلہ بار، سرگودہ، ملتان اس طرح سے سینٹر میں جو سینٹر میں نامز کا ٹیسٹ لیا جائے گا ان میں کڑاچی، ہیدر آباد اور اس طرح سے کے پی کے اور دوسرے لاکھوں میں بھی ٹیسٹ سینٹر ہیں جنہیں میں سٹوڈن اپلائے کر سکتے ہیں جب وہ اٹمیشن فارم فیل کریں گے تو انہیں چائز پوٹھی جائے گے کہ وہ کس سینٹر میں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو ادھر آپ کو جو اچھا لگے جو آپ کو قریب لگے ادھر آپ ٹیسٹ کے لئے کلک کر سکتے ہیں اور جسٹیشن اس کی سٹارٹ ہو رہی ہے 15 اکتوبر سے لے کر 29 اکتوبر کو مندے 15 اکتوبر سے سٹارٹ ہوگی اور مندے 29 اکتوبر کو اس کی جسٹیشن ختم ہو جائے گی اب دیکھتے ہیں نامز کا اپلیکیشن پروسیجر 15 اکتوبر کو www.namspark.edu.pk پہ کلک کریں گے یہ ویب سائٹ آگے کھل جائے گی جنس میں آپ کو ایک آپشن ملے گا نامز ایم ڈی کیٹ ٹو ٹو ٹوزینڈ ایٹین جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا ڈیمیشن فارم کھل جائے گا جیسے آپ نے کمپلیٹلی اور بڑے دھیان سے فل کرنا ہوگا ساڑھا پراسس کمپلیٹ کر کے اچھی طرح سے ڈیمیشن فارم بڑھ کے تو آپ نے اسے سمیٹ کرنا ہے جس کے بعد آپ کا ایک کچھ پیجز نکلیں گے اور اس کے ساتھ بینک چلان فارم بھی نکلے گا جو کہ آپ نے ایچی بیل بینک کے جا کر ادھر رپیز تھری تھوزینڈ پیز پیجز پی کرنی ہے بینک چلان فارم کے ساتھ اور بینک کا پی اس کے ساتھ ہوگی جو بینک والے خود رکھ لیں گے اور یونیورسٹی کا پی اور سٹوڈنٹ کا پی آپ کو دے دیں گے جسے آپ نے اینٹی ایس اسلام آباد کو ٹی چیس کے تھروں یا پھر ڈاک کے تھروں سینڈ کرنا ہوگا جب آپ کی اپلیکیشن کمپیٹ ہو جائے گی تو ایمٹی کیاٹ ٹیسٹ کی طرح آپ کے ایمیل پہ یا پھر آپ کے پوسٹ کے تھروں آپ کے گھر پر بھی ایڈمیٹرنس کارڈ آ دیں گے تو جن سٹوڈنٹ کے گھر پر ایڈمیٹرنس کارڈ نہیں آتے تو وہ پھر ویب سائٹ سے بھی ڈونر کر سکتے ہیں اور ایڈمیٹرنس کارڈ کو ایڈمیشن ٹیسٹ کے دن نمز کے ٹیسٹ کے دن اپنے ساتھ کھڑنا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ ایڈمیٹرنس کارڈ اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتے تو پھر آپ کو ٹیسٹ نہیں دینے دیں گے اگر پیپر پیٹرن کی بات کرتے ہیں تو ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹوٹل ون ایٹی ایم سی کیوز ہوں گے جن میں بائیلوڑی کے سیونٹی انگلیش کے ٹوونٹی کمیسٹری اور فیزکس کے فورٹی فائی فورٹی فائیو ایم سی کیوز ہوں گے لیکن ایم ڈی کٹ ٹیسٹ کے اولٹ ایم ڈی کٹ میں ٹائم بہت کم ہوتا تھا ایم سی کیوز ڈیفیکلٹ تو ایسے سٹوڈنٹ جن کا ایم ڈی کٹ کلیر نہیں ہوتا ایٹی سیون میٹ بنتا ہے ایٹی ایٹ وہ ایم ڈی کٹ ایم بیس میں اٹمیشن نہیں لے پاتے ان کا یہ ٹیسٹ ایزیلی کلیر ہو جاتا ہے کیونکہ جن پرابلم کو انہوں نے ادھر فیس کیا ہوتا ہے وہ انہیں کلیر کر لیتی ہیں وہ جو لائک لائک بچے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی کسی نے کسی میریڈ کر کالج میں چلے گی نامز کے ٹیسٹ کے لیے ایم ڈی کٹ کی نصفت ٹائم زیادہ ہوتا ہے ایم ڈی کٹ میں صرف 150 منٹ ہوتے تھے لیکن نامز میں 180 منٹ ہوتی ہیں وہ جب ریزلٹ آپ نے چیک کرنا ہوگا تو پھر www.namspark.edu.p پہ ریزلٹ انانونس کر دی جائے گا جدھر آپ اپنا رول نمبر دے کر ریزلٹ چیک کر سکیں گے ٹیسٹ والے دن آپ کو اپنا ایڈمیٹرنس کارڈ کا پرنٹ اوٹ ساتھ لے کر ضرور جانا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کا شناسٹی کارڈ بنا ہوا ہے تو اپنا سی این ایسی کارڈ ضرور ساتھ آئی ڈی کارڈ لے کر جانا ہے اگر نہیں بنا ہوا تو بے فارم یا پھر پاسپورٹ اور اسی طرح سے جن سٹورنٹ کے 60% مارکس نہیں بنتے ایف ایسی میں وہ یہ ٹیسٹ نہیں دے سکتے جن کے 60% ہیں یا پھر اباو ہیں ایف ایسی میں یا اس کے برابر ایڈوکیشن میں صرف وہی نامز کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں سٹورنٹس وہ بھی بیسٹ اف لک اللہ حافظ